بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وبرکاتہ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے میرا اللہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزل فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے لڑکوں لڑکیوں کے لیے جو بہت زیادہ کمزور ہیں جسمانی طور کے اوپر اور وہ خود کو تھوڑا مضبوط کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا تگڑا کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا موٹا ہونا چاہتے ہیں تو اس کو اس غزائی نسخے کو استعمال کیجئے مختلف دعائیاں ملتی ہیں مارکیر سے جن کا استعمال کرنے سے وقتی طور کے اوپر تھوڑا وزن بھی بڑھ جاتا ہے جسم تھوڑا بھر بھی جاتا ہے لیکن اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بالکل بھی کبھی بھی استعمال نہ کریں جو جسم اللہ تعالی نے آپ کو دے رکھا ہے یہی آپ کے لیے بہترین ہے بس اس کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کی کوشش کریں تھوڑے سی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں بس اس سے زیادہ بہت زیادہ موٹا ہونے کے لیے اور جسم کو بھرنے کے لیے کیمیکل کا استعمال مت کریں بازاری میڈیسن کا استعمال مت کریں ہاں قدرتی چیزوں کا آپ سہارا لیں اس سے اگر وزن بڑھ بھی جاتا ہے اس سے تھوڑا سا آپ موٹے بھی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے آپ پرکشش لگ جاتے ہیں تو وہ بہترین اس سے نقصان نہیں ہوگا تو اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی اور جسم بھی تھوڑا سا بھر جائے گا اور تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے پہلے نمبر کے اوپر تو ملک شیک کا استعمال کریں کیلے سے بنا لیں یا سیف سے بنا لیں کیلہ اس کے لیے بہترین ہے اور کیلہ ڈالیں دور ڈالیں اور یہ ملک شیک بنا لیں رزانہ ایک ٹائم کسی بھی ٹائم آپ اس کو ضرور پی لیں دوسرے نمبر کے اوپر جب بھی آپ کو بھوک لگے تب کھانا کھائیں بھوک کی حالت میں کھانا کھائیں بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں جب تک آپ کا کھانا اچھے طریقے سے حضم نہیں ہوگا جزوے بدن نہیں بنے گا آپ کی صحت بحال نہیں ہوگی کمزوری دور نہیں ہوگی بھوک لگنے کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد جب اثر کے قریب جا کر جو ہماری صورتحال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بھوک لگنا بھوک لگے تو پھر کھانا کھائیے میدہ اچھے طریقے سے حضم بھی کرے گا جزوے بدن بھی بنے گا اور بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا دو کام ہوگے جی تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک مٹی کا آپ نے برطن لینا ہے پیالا لینا ہے ایک گلاس اس میں پانی ڈالیے اور اس میں گیارہ گریان بادام کی ڈالیے اور ایک چمج آپ دیسی کشمش ڈال دیجئے اس پانی کے اندر ہے صبح جب آپ اٹھیں تو وہ بادام بھی کھائیں اور کشمش بھی کھائیں اور جو پانی ہے ان کا بادام اور کشمش والا وہ پانی آپ نے پی لینا ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے برطن میں ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کو دھولے نہ اگر تو آپ گریان بزار سے لے کر آ رہے ہیں بادام کی تو ان کو بھی آپ نے دھولے نہ ہے استعمال سے پہلے اور پھر آپ نے ان کو پانی کے اندر ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے وہ پانی پینا ہے اور کشمش کو بھی پانی میں ڈالنے سے پہلے آپ نے دھولے نہ ہے اور پھر پانی کے اندر ڈالنا ہے تو صبح ہو آپ نے وہ بادام بھی کھانے ہیں وہ کشمش بھی کھانی ہیں ایک مہینہ آپ لگتار اسی طریقے سے کریں گے جسمانی کمزوری جو ہے آپ کی اس سے دور ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کسی کو پٹھوں کا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے تو اس کے استعمال سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے خون کی کمی سے پوری ہو جاتی ہے اور بھی بہت سارے فواہد جو ہیں وہ اس نسخے سے اس غزائی فارمولے سے ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں تو اس کا استعمال کیجئے جسمانی کمزوری کے لیے جسم کو بھرنے کے لیے انشاءاللہ وہ تعالی بہت فائدہ ہوگا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی